بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے موقع پہ حاملہ عورتیں یعنی جو پریگرنٹ عورت ہو جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں ان کی کیا حقیقت ہیں میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو حاملہ عورت ہو وہ چان گرہن کے موقع پہ کوئی دھاردار چیز استعمال نہیں کرے جیسے سوئی ہے یا چاکو ہے یا پھر جو ہے چھوری ہے کینچی ہے اس کا استعمال بالکل نہیں کریں اگر وہ ان کا استعمال کرے گی تو پھر بچے کے ہونٹ پہ جو کٹا ہوا نشان آ جاتا ہے یا کان ناک یا پھر چہرے پہ کہیں پر کوئی نشان کٹا ہوا آ جاتا ہے انگلی کٹی ہوئی آ جاتی ہے یاد رکھیں یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ توہمات میں سے ہیں وہم ہیں وہم جس کو کہتے ہیں ایک دماغ میں بیٹھ گیا ہے لوگوں کے تو بس وہ یہی سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے غلط باتیں ہیں نہ اسلام کے اعتبار سے ہیں نہ کوئی سائنسی اعتبار سے سائنس بھی کہتا ہے کہ اس بارے میں کچھ نہیں ہے یہ تو بس سوچ ہے لوگوں کی سوچیں گے جیسے ویسے ہی ہو جاتا ہے اسی لئے غلط سوچ مت رکھئے صحیح سوچ رکھئے اچھی جو ہے سوچ جو ہے بنائیں غلط باتیں اصل میں غیر مسلموں کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے یہ باتیں غیر مسلموں سے جو ہندو کی عورتیں ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو وہاں کی جو باتیں ہیں ہماری مسلمان عورتوں میں بھی آ رہی ہیں اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی ضرورت کے وقت حاملہ عورتیں ان کا استعمال کر سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ حاملہ عورتیں چان گرہن کے موقع پہ کوئی گھر کا کام و کاجنے کریں چولے وغیرہ کا کام ہو یا گھر کا کوئی سے بھی کام یہ چیز اٹھا کر وہاں رکھ دینا یہ بھی نہیں کریں بتاتے ہیں بہت سختی سے منع کرتے ہیں یاد رکھیں اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کسی گھر میں ایسا معاملہ پیش آ گیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے کہ تمہارے بچے کا جو پیر خراب ہے یا بہرہ ہے یا کانہ ہے یا کوئی بچے کو نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں کہ چان گرہن کے وقت یہ لگتا ہے کوئی کام کی تھی اس لئے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے غلط ہے بھائی کوئی بنیاد نہیں ہے نہیں اس کا کوئی لوجک ہے نہیں اس کے بارے میں کچھ ایسی بات ہے کچھ نہیں ہے چان گرہن سے اس کا کیا تعلق ہے کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے لیکن اس کو آج بنا کے بیٹھیں ہیں اس کو جو ہے وہم بنا لی ہیں اپنا یہ سب غلط باتیں ہیں اپنی اصلاح کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے چان گرہن کے موقع پہ کوئی پابندی نہیں ہے حاملہ عورت کے لئے کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے ہاں اتنا یاد ہے کہ چان گرہن کے موقع پہ عام لوگوں کے لئے جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم حاملہ عورت کے لئے بھی ہے وہ بھی کرے وہ کیا ہے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنے کی کوشش کرے جتنی ہو سکے نماز کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے اور صدقہ دے دعا کرے اور ذکر اللہ کرے اللہ اللہ کرے قرآن کی تلاوت کرے اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے استغفار کرے یہ سب اس کے لئے ہے جیسے عام لوگوں کے لئے میری مستقل ویڈیو ہے کہ چان گرہن کے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہئے اس ویڈیو کو بھی دیکھیں بہرکیف یہ جو توہمات ہیں یہ جو وہم ہیں جو لوگوں کے دل میں غلط باتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائی یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں